بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسئلہ جو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں حیاء کے خلاف ہے لیکن پھر بھی بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ حرام حلال جائز نہ جائز یہ سب علم نہایت ضروری ہے ورنہ لوگ غلط حلط مسئلہ سمجھ کر کچھ بھی اپناتے رہتے ہیں اس لئے یہ مسئلہ نہایت ضروری سمجھ کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر کوئی کانڈوم لگا کر بیوی سے ہمبستری کرتا ہے جمع کرتا ہے صحبت کرتا ہے تو وہ آدمی ناپاک ہوگا یا نہیں یعنی اس پہ گسل کرنا نہانا ضروری ہوگا یا نہیں کیا مسئلہ ہے اور اسی طرح اگر مرد کا مسئلہ ہے تو عورت کے لئے بھی کیا ہوگا وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے حل کروں گا جیسا کہ مراقل فلا میں صفحہ نمبر 54 پہ پوری ڈیٹیلز ہیں آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ جب مرد کے خطنے کی جگہ اور عورت کے خطنے کی جگہ مل جائے تو گسل ضروری ہو جاتا ہے اور ابھی کئی شکلیں ہیں کئی صورتیں ہیں گسل کے واجب ہونے کی لیکن ان میں سے ایک سکل ایک صورت یہ بھی ہے اب یعنی مرد کا جو حشفہ ہے شرمگاہ کے اگلے والا جو گوشت ہے اگر وہ عورت کے شرمگاہ میں چھپ جائے تو اب گسل ضروری کس پہ دونوں پہ ضروری مرد پہ بھی گسل ضروری ہو جائے گا چاہے انزال ہو منی خارج ہو یا نہ ہو صرف اسی سے گسل واجب ہو جائے گا اسی طرح عورت پہ بھی گسل واجب ہو جائے گا صرف اتنے ہی کام سے اب کانڈوم استعمال کریں یا بنا کانڈوم کے اگر ہم بستری کر رہے ہیں دونوں صورت میں گسل ضروری ہو جائے گا لہذا مسئلہ یہ ہے کہ کانڈوم کا اگر کوئی استعمال کر کے ہم بستری کرتا ہے جمع کرتا ہے اس سے بھی گسل ضروری ہو جاتا ہے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے مرد بھی ناپاک ہو گیا عورت بھی ناپاک ہو گئی دونوں کے لئے گسل کرنا ضروری ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں